جوین پاک آرمی ایز ای ریگلر کمیشنیڈ آفیسر تو دوستو پاک آرمی میں اس ٹیم کمیشنیڈ آفیسر کی ایسا میں آئی ہوئے جس پر ایڈوکیشن میٹرک اور انٹر میڈر رکھی گئے میٹرک آپ لوگ دیکھ ساتے ہیں یہاں پر شور نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو ابھی میں لے کر چلتا ہوں ان کی ویب سائٹ پر باقی یہاں پر دیکھیں 21 فروری کو یہ آئی تھی اور 4 اپریل 2022 اس پر اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے چونتیس اس کا بیج ہے ٹیکنیکل کیڈڈ کورس کی یہ ایسا میں آئیں تو پورے پاکستان سے صرف میل کینڈیڈ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ لوگ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے جوین پاک آرمی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے تو آپ لوگ کو مزید ایڈوکیشن اور دوسرے فیزیکل اور دوسرے حساب کتاب کے لئے ان کی ویب سائٹ پر لے کر چلتا ہوں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جوین پاک آرمی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے یہ ویب سائٹ کھول لی ہے اور یہاں پر دیکھیں تو یہ دے سکتے ہیں 21 سے 4 اپریل 2022 تک ہے یہ وہ اسامیہ ایک کمیشنڈ آفیسر کی تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جیسے سکرین پر کلک کیا تو ریجیسٹریشن کی ڈیٹ دیکھ لیں چار اپریل 2022 تک ہے 21 فروری کو یہ آئیں تھی اور پارلیمنٹری ٹیسٹ 11 اپریل کو ہوگا دس مئی تک شاید اس کے ہوتے رہیں گے کورسز کی ڈیٹیل دیکھ لیں ایج کی جو یہاں پر ریکوائرمنٹ ہے سترہ سے اکیس سال تک اپلائی کر سکتے ہیں انلی میل کینڈیٹ وہ بھی ان میرٹ ہوں فیزیکل سٹینڈر یہ کہ پانچ فٹ چار انچ قدو وزن جو ہے نا ایز پر بارڈی ماس تو قد کے حساب سے وزن ہو نیشنالٹی پاکستانی ہو اور الیجیبیلٹی کریٹیریا یہ ایجوکیشن دیکھ لیں میٹرک یہاں پر لکھا ہو ہے نا میٹرک سینئر کیمرج آپ نے اگر بورڈ میں کر رکھے سینئر کیمرج بورڈ سے اگر آپ نے میٹرک کر رکھے تو پھر اپلائی کر سکتے ہیں اس سینئر کیمرج بورڈ میں بھی آپ لوگ کے ساٹھ فیصد نمبروں میٹرک میں باقی انٹرمیڈیٹ ایف ایسی یا پھر برابر تعلیم ہے پھر بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایف ایسی کی کیا ٹارمنٹ کنڈیشن ہے یہ بتائی گی ہیں فیزیکس کمیسٹری گریڈ ون کیا کیا حساب کتاب ہے تو اس ویب سائٹ پر جب آو گے تو آپ لوگوں کو سارے حساب کتاب مل جائے گا ان الیجیبیلٹی کون کون حضرات جن کے پاس انٹرمیڈیٹ بھی ہے پھر بھی اپلائی کر نہیں کر سکتے تو یہ یہاں پر تارمنٹ کنڈیشن بتائی گے کہ فیلاں فیلاں بندے اپلائی نہیں کر سکتے یا فیلاں فیلاں بندے جن کے انٹرمیڈیٹ میں فیلاں فیلاں کورسز ہیں وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے دیسے ہے دیپلوم آلڈر تو مزید جب آو گے تو آپ لوگ سمجھ آ جائے گی یہ تو تھا نا اہلیت آگے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے یہ دیسے تھے ریجیسٹریشن آنڈ پارلیمنٹری سیکشن پروڈیوسر اور سطح کے فردر سیلیکشن انفرمیشن اکیڈمک ملٹری ٹریننگ کے حوالے سے سارا کچھ دیا گیا ہے مزید جب آپ لوگ اس ویب سائٹ پر آگے تو سارا کچھ آپ لوگوں کو مل جائے گا کافی اچھی یہ اسامیہ جو کے پاک آرمی میں ایز ایک کمیشنیٹ افیسر اپلائی کرنا چاہتے ہیں لازمی یہاں پر آئیں ملتے ہی کو اور جوب اپ ڈیٹ میں تب تک کیلئے اللہ نگے بران